اسلام علیکم جی آصف محمود حاضر خدمت ہے راظرین دو چیزیں ہیں جس کی اوپر آج ہم بات کریں گے کہ یہ ہے کہ پاکستان میں سمگلنگ کے خلاف جو کیٹ ٹاؤن وہ اور دوسرا یہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے انہیں ایک مقررہ ڈیٹ دی گئی ہے کہ اس وقت تک آپ پاکستان سے نکل جائیں جن کے پاس ویلیڈ ڈاکومنٹس نہیں ہیں اپنی اگر آپ کی کوئی پراپٹی ہے تو آپ اس کو سیل آؤٹ کر لیں وچ بدنے سے بچنے کے لیے سٹیٹیجک ڈپٹ ٹوڑنے چلے تھے کہ کہیں وہی تو خطرے میں نہیں پڑ جائے گی آہ دوسرا یہ ہے کہ جی اس میں بہت سارے انٹرنیشنل لاؤز بھی ہیں آہ آپ کو ان کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا تیسرا یہ ہے کہ یہ ساری مشغافی اپنی جگہ پر لیکن ہر ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں مقیم غیر قانونی افراد کو کہے کہ وہ اپنے ملک میں چلے جائیں یہ ifs and buts بہت سارے ہیں لیکن ریاست بہرحال اس کو ان issues کی اوپر حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ملک غیر ملکیوں کے لیے راجہ بازار نہیں بن سکتا اگر ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو انہیں انڈو کرنے کا وقت ہے اس issue کیوں ہم مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے مہمانوں سے میں آپ کا تعرف کروا دوں بریسٹر عمر گیرانی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو مہت شکریہ رکھتے ہیں بریسٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر سمینا مطوب صاحب پاکستان مسلم لگنون سے آپ کا تعلق کے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب بریسٹر عمر گیرانی صاحب بلکرم بڑی دوشو صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر قانونی پوزیشن کیا ہے بہت بلیک انڈ وائٹ میں چیزیں بیان کی جارہی ہیں جیسے یہ فیصلہ اچھا لگا ہے وہ اپنے انداز سے جیسے اچھا نہیں لگا وہ اپنے انداز سے لیکن بیچ میں کچھ انکریہ ایڈیاز بھی ہوتے ہیں ایک ایک متوازن قانونی پوزیشن کیا ہے یہ سمجھائیں دیکھیں جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اصولی طور پر کسی بھی فورنر کا آنے کے وقت ویزا لینا لازم ہی ہے اور اگر اس کا ویزا ایکسپائر ہو جائے تو اس کا پاکستان سے جانا بھی لازمی ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی استثناء ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے پاکستان جو اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان آئے یعنی کسی قسم کی سیاسی یا دیگر وجوہات کی بنا پر پناہ لینے کے لیے پاکستان آئے تو قانون کی اور آئین کی نگاہ میں ان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ دلچسپ بات ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے دھالیا ایک فیصلے میں یہ بات واضح کی ہے کہ ہمارے آئین میں چونکہ اس کی بنیاد ہی انسانی حقوق پہ ہے بنیادی حقوق پہ ہے اس کے اندر دیئے گئے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں اس میں سے تقریباً دس ایسے رائٹس ہیں جو کہ ان تمام لوگوں کو حاصل ہیں جو پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں چاہے وہ شہری ہوں یا وہ غیر ملکی پناہ گزین تو کچھ بنیادی حقوق یہ بات درست ہے کہ یہ شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ غیر ملکیوں کو حاصل نہیں ہے اور نہیں ہو سکتے لیکن آہ بعض غیر ملکی ایسے ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان آئے تھے اور کی جان کو خطرے میں ڈال کر ان کے بے دخل نہیں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ کچھ غیر ملکی ایسے ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے اور وہ یون کے ذابطوں کے تحت پاکستان آئے ایک یہ ہے کہ بس بلک میں لوگ آگے ہیں اب ریاست کہہ رہی ہے کہ آپ واپس جائیں تو جن کو جان کو خطرہ ہے ہے یا جنہوں نے آتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارے جان کو خطرہ ہے یا جنہوں نے کوئی تحریری طور پر چیز دی ہے ان کو تو شاید یہ استثناء مل جائے یقیناً ملنا چاہیے لیکن اگر لوگ آگے ہیں اور پتا چلے ہے جی کہ لاکھوں لوگ ہیں اور وہ کرائمز میں انوال ہیں اور انہیں ریاست کہے کہ بھائی جان اب آپ واپس چلے جائیں بہت ہو گیا ہم نے کوئی بھائی جارے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا مسلم اممہ کا یہ بہت ہو گیا ہماری کمر پر اممہ کا کوڑا بہت برس گیا تو اس میں کیا اس ایکسکیوز کی بنیاد پر سب کو پھر رکھ لینا چاہیے کہ جناب یہ چالیس کے چالیس لاکھ لوگ جان بچانے کے لیے آئے ہیں پاکستان کی مارکٹس میں گسکے ہیں پاکستانی بیچارے تو اب کاروباری سرگرمیوں میں بیچارے یوں نیویں نیویں ہو کے پھر رہے ہیں ہم سادہ زبان میں بات کروں تو یعنی چیزیں اتنی سادہ نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے آئے ہیں ہمارے ہاں بعض اوقات خامخواہ حقوق انسانی کا ایشیو بنا دیا جاتا ہے بھئی لاکھوں لوگ آئے بیٹھیں ہیں ریاست کی معیشت اس بورڈ سے دبی پڑی تو سٹیٹ کو حق نہیں ہے کہ بھائی جن جاؤ بس کرو دیکھیں دو تین مختلف پہلو ہیں اس مسئلے کے ایک اس کا معاشی پہلو ہے جس کے اوپر میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں کیونکہ میں اس کا مجاز نہیں ہوں بعض لوگوں کی رائے ہیں کہ مہاجرین کی آمد سے پاکستان کی اکانومی کو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان آپ بھی ہوتے ہوں گے بہرحال اس کو ہم علیدہ کر دیتے ہیں ایک اس کا پیورلی سیاسی پہلو ہے کہ کیا پاکستان کی اس وقت جو سٹریٹیجک پولیسیز ہیں اس میں مہاجرین کو رکھنا بہتر ہے یا نکالنا بہتر ہے اس پہ بھی دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن جو آئینی اور قانونی پہلو ہے میں تو اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور اس میں میس ڈیپورٹیشن کا تصور نہیں ہے دیکھئے جب یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے اس وقت پاکستان کی حکومت ان کو بورڈر پر آنے سے روک سکتی تھی اس وقت کسی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ آپ ایران کی طرح یا تاجکستان کی طرح ان کو بورڈر ہی نہ کروس کرنے دیں لیکن جب آپ نے ان کو بورڈر کروس کرنے دیا بلکہ بعض لوگوں کو کئی مہینے بعض کو کئی سال اور بعض کو کئی دہائیوں سے اس دھردی پہ بسنے کا ایک موقع دیئے تو اب ان کے کچھ قانونی حقوق بھی ہیں یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ماہ و سال پہلے ایک غیر قانونی کام ہوا لوگوں کو آنے دیا گیا اس میں برائب نے اپنا کام کیا یا آپ کی پالیسی تھی آپ نے لینسی شو کی تو اب چونکہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو لہٰذا ریاست کے فیصلوں میں بھی پریسیڈنٹ کا حصول لگے گا کہ ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اب وہ غلط فیصلہ جو ہے وہ اسی کیوں پر عمل ہوگا ریاست اب کوئی دوسرا فیصلہ لینے کی مجاز نہیں ہے اگر ریاست ایک دوسرا فیصلہ لیتی ہے اور یہ ریاست کا اختیار ہے اور ہم ریاست کی اختیار کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ یوں ٹرن لیتے ہوئے کچھ خیال ان لوگوں کا بھی کرے تھوڑا سا گھوم کیا ہے کچھ خیال ان لوگوں کا بھی کرے جو آپ کی پرانی پالسی کے مطابق پاکستان کو اپنا مسکن بنا بیٹھے ہیں ان جو دیکھیں یہ ریاستوں کی لڑائی میں لاکھوں کی تعداد میں وہ مسکین لوگ بھی کچھ لے جاتے ہیں جو اتنے طاقتور نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں بھئی کہاں حالات بہتر ہیں ہمیں آنے دیا جا رہا ہے تو چلو جاؤ دروزی کمال لوگ اچھو بل سب آپ کا صرف قانون کی دنیا سے تعلق نہیں ہے آپ اہل علم بھی ہیں یہ جو مہاجرین ہیں مہاجرین کی اسطلح ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں آ گیا ایک یہ تو خیر قانونی سوال ہے اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں برے سخیر سے ایک تحریک حجرت بھی ہوئی تھی ہمیں تو کسی نے welcome نہیں کہا despite having all respect for مسلم brother or جی سارے مسلم امہ ہے بالکل ٹھیک ہے میں اس کا قائل ہوں لیکن ہمارے ساتھ تو کہیں ہمارے لیے تو کوئی اس طرح بازو ہوا نہیں کرتا جیسے ہم نے کیے تو بھئی مذبانی کافی ہو گئی نا پچیس تیس چالیس سال تو ہو گئی اب حق دیں اسٹیٹ کو کہ وہ کہیں کہ جناب آپ واپس جائیں اس میں جس کے مسائل ہیں جس کی جان کو خطرہ ہے جس کے جس کے کچھ مسائل اس کو ظاہر اب دیکھ لیں گے کیسے میں جیسے آئی کوڈ نے بھی ہے کیس میں دیکھ لیں گے اس میں دیکھیں جہاں تک آہ ہر آہ غیر ملکی پناہ کذین پاکستان میں مہاجر نہیں ہے آہ یس اس کو آہ اس اب یہ ثابت کرنا پڑے گا اور اس کے آہ یہ ثابت کرنا ہے کہ میری جان کو خطرہ تھا اس لیے میں آیا اور آہ یہ اس کے لیے پاکستان میں اس وقت فی الحال آہ یو این ایچ سی آر کا جو فورم ہے اور اسے ملہق ملہقہ جو انجی اوز ہیں آہ ان کا ایک پروسس ہے جہاں پر آپ درخواست دیتے ہیں اور وہ درخواست آہ آہ عدالت نے وہ یہی کہا ہے کہ جب تک وہ درخواست زیر سماعت ہے اور یہ تعیون نہیں ہوا کہ آپ آہ واقعی مہاجر ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو تب تک آپ کو آہ نہ چھیڑا جائے اور اگر آپ کی درخواست جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور جو درخواستوں کے بغیر ہیں تو پھر عدالت کو آہ جو درخواستوں کے بغیر ہیں ان کو کم از کم درخواست کا تو موقع دیں اچھا ان کو بھی واپس نہ بھیجی ان کو بھی درخواست کا موقع دیں اگر اگر وہ ان کا کوئی ایک لیم ہے کیونکہ دیکھیں اصولی طور پہ جب آپ بورڈر کے اس پار تھے تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں تھا پاکستان میں لیکن جب آپ کو ہم نے بورڈر کروس کرنے دیا تو اب تو آپ اس دھرتی کے باشندے ایک میں ایک بات ارز کروں یہ بڑا خطرناک راستہ ہے جس پہ حمل لے جا رہا ہے کیونکہ جب ایک کمرے میں سو پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں سے دو شاید غیر ملکی مہاجر بھی ہوں اور ریاست آ کر پکڑ دھکڑ شروع کرتی ہے اور اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں تو وہ پھر یہ تائین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انکیمنٹیشن کے مسائل کے بعد میں جائیں گے ابھی ہم اصولی بات کر رہے ہیں کہ سٹیٹ جنہوں نے آ کر کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کی جنہوں نے کوئی درخواست دیں گی جنہوں نے کوئی ناک لیم نہیں کی جو کسی ڈاکومنٹ کے اوپر نہیں آئے یہ ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے اس میں کوئی جانا چاہیے یا جا سکتا ہے ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے قانونا آپ اگر مجھ سے پوچھیں ایک پاکستانی شہری کی طور پہ جس نے آنکھیں ہی ایسے ملک میں کھولی جہاں پہ مہاجرین کی بڑی تعداد آتی تھی میں نے اکثر مہاجرین کو محنت کش اور نسبتاً دیاندار یعنی مہاجر اگر محنت کش اور دیاندار ہو تو وہ رہ سکتا ہے تو ہم نے تو قانون میں جذبات کو کیوں شامل کر دی دیکھیں قانونی بات علیہ دا ہے لیکن از ای سیٹیزن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے مورد کا آساس ہیں نہیں نہیں آپ کا آپ کا ظاہر ہے آپ کے موقف کا احترام ہے آہ چوری جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم دیگنی ان سے آپ کا تعلق ہے چوری صاحب آپ کا بھی وہ شکریہ راکٹر جمیل احمد خان صاحب 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 کمبیسٹر ہیں ہمارے ساتھ ہیں جمیل خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو پاکستان کا فیصلہ ہے اس کا قانونی پہلو تو ہم نے برسٹر صاحب سے سمجھا اس کی جو سفارتی ڈائمنشنز اور نزاکتیں ہیں ذرہو اس پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ ہم دنیا اقوام کے ساتھ دنیا اقوام کے ساتھ ہم نے ہمارا ایک معاہدہ یہ ہے کہ ہم اقوام متعدہ کے میمبر ہیں اور ہم دنیا کے کئی ٹریٹیز کے ہم سکرکریز ہیں اور کئی ٹریٹیز کو ہم نے اب تک ریٹیفائی بھی کر دیا ہے گو کے نائنٹین فیبری ون کا جو ریفیوجیز کے سلسلے میں جینیوہ میں ٹریٹی ہوئی تھی اس کے ابھی تک کام نے ریٹیفائی نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اگر ایک دفعہ کرس کر کے کوئی آ جاتا ہے بارڈر کسی اور ملک میں بھی آپ نے دیکھا کہ مرطانیہ میں جا کے وہ پاسپورٹ وغیرہ پھاڑ کے پھیک دیتے ہیں یا جب پشنوں سے لوگ کچھ جوب جاتے ہیں جب پہنچتے ہیں اٹلی میں یا یورپ میں تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ہے اور وہ پلٹیکل اسائلم یا تو کرتے ہیں یا پھر جس طرح سیریا میں حالات ہیں یا عراق میں رہے یا افغانستان میں رہے اس میں پھر جا کے وہ ریفیوجیز کے طور پر وہاں کلیم کرتے ہیں اور وہاں کے وہی جو میں نے انٹرنیشنل قانون کا حوالہ دیا اس کے مطابق جو ادارہ ابھی ذکر ہو رہا تھا یون ای سی آر کا وہ ایوالیویٹ کرتا ہے وہ ان کو ریفیوجیز کا کارڈ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان ممالک نہ صرف یہ بلکہ ہم یونیورسل چارٹر اور یومن رائٹ اس کے بھی ہم نے پاسداری کرنی ہے اس میں بھی کچھ یومن رائٹس کے ویلیوز ہیں اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اب رہا سوال یہ فیصلہ بالکل پاکستان یا کوئی ملک بھی اس فیصلے کو کرنے میں حق بجانب ہے جائز ہے قانون کے مطابق ہے لیکن ستن لاکھ لوگوں کو سکریننگ کرنے کے لیے جو دائرہ کار دیا گیا ہے انٹرنیشنل قانون میں یا جو ہمارے فورن ایکٹ میں آتا ہے اس کے تحت پر اس کی سیگریگیشن کرنی پڑے گی اس کو چیدہ چیدہ طریقے سے ہمیں اپنے ذرائع کو اپنے خاص طور پر لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنی پراسیکیوشن ایجنسیز کو اپنے ہائی کمیشن پاردہ ریفیجیز کے لیے ہم نے کمیشنر جو بنایا ہوا ہے اس کو ہمیں فعل کرنا پڑے گا تاکہ جلدی جلدی سکریننگ ہو سکے اب اس کا دوسرا پہلو وہ اس سے ہٹ کر ہے انٹرنیشنل قانونین یا سفارتی لحاظ سے سفارتی لحاظ سے تو آپ نے طالبان کے طرف سے اس کا ریاکشن کل دیکھی لیا وہ ظاہر ہے اس پہ طالبان خوش نہیں ہوں گے کہ کثیر تعداد ان کے ملک میں واپس بھیج دی جائے اس کے بہت سارے مورکات ہیں رہا انٹرنیشنل قانونین کا تعلق انٹرنیشنل قانونین میں سب سے پہلے جب یونیسی آر کے طرف سے ایویلیویشن ہوگی یا ریویلیویشن ہوگی تو دنیا کے طرف سے اگر ایسا نہیں ہوا تو دنیا کے طرف سے شور مچے گا اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ہمارے پاس پہلے ہی بہت سارے ماں فرنٹ پر ہم اپنے آپ کو دفعہ کر رہے ہیں پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں بھی ہمیں انٹرنیشنل قانونین پر اپنا دفعہ کرنا پڑے ہیں اب آ جاتے ہیں دوبارہ قانونی پہلو قانونی لحاظ سے کوئی ملک بھی میں یوی میں سفیر تھا میرے پاس لوگ جو پچاس پچاس سالوں سے ادھر رہ رہے تھے اور احکامہ پہ رہ رہے تھے جائز طریقے سے رہ رہے تھے لیکن جب یوی چاہتی یعنی اپنا حق استعمال کرتی تھی آورن کنٹری کا ان کو کہتی تھی بھئی آپ بس طرح ماندو آپ ساٹھ سال کے ہو گئے ہو آپ نے پچاس سال ہمارے ملک کی خدمت کی ہے یا چالیس سال کی ہے لیکن اب آپ یہ میں ضرورت نہیں ہے لہٰذا آپ ویزا میں ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اپنے گھر میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں یا کالیس گھنٹے آپ چلے جائیں ورنہ وہ پکڑ کے بند کر دیتے تھے تو یا تو ہماری امپلیمنٹنگ ٹولز اتنے مضبوط ہوں یا پھر ہم تذبذب کا شکار نہ رہے ہوں ماضی میں یا پھر ہم ڈالرز کے ایوز اپنے آپ کو استعمال ہونے سے روکنے کے قابل ہوتے یا پھر ہنری کلنٹر نے جو اپنے فورن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے آن اواث بیان دیا اور اپنے سٹیٹمنٹ میں اس نے ویڈیو وہ موجود ہے آپ کی پروڈیوسر نکال کے دیکھلا سکتے ہیں ہلری کلنٹر جب سیکٹی آف سٹیٹ تھی یعنی کہ وزیر فارجہ تھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ پاکستان کو ہم نے استعمال کیا سوویٹ یونک کے خلاف لوگ ٹرینڈ ہوئے لوگ ریفیوجیز ہوئے اور جب ہم نے کامیابی ہو گئی تو ہم ہاتھ جھاڑ کے آگئے اب اس کا تیسرا فیلو یہ ہے کہ ہم نے ان کی ریہیبیٹیشن کے لیے اقوام عالم دیئے وے مروجہ طریقے کے مطابق ہم نے اقوام عالم سے ان کی ریہیبیٹیشن کے لیے کس پلیٹفارم پر بات کی کس انداز میں بات کی کتنے مربوط اور مضبوط طریقے سے بات کی اگر ہم اس میں کوتا ہی رہی ہے ہمارے طرف سے تو پھر یہ ہماری کوتا ہی بھی ہے اب اس کو میں آخری تنکروڈنگ پوائنٹ پوائنٹس پر میں یوں بیان کروں گا کہ ہمیں انٹرنیشنل ٹریٹیز کی بھی زد میں ہم آئیں گے ہم اقوام متحدہ کے یونسیار کے طرف سے ہم اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کمیشن کے طرف سے ہیومن رائٹ کانسل کے طرف سے اور باقی ہیومن رائٹ ایکٹیویس دنیا میں جو ہیں ان کے لیے جب ان کی ہمیں بوچھاڑ آنا شروع ہو جائے گی کرٹیسزم بھی تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے دیکھا یہ یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ کام بڑھ جاتا ہے فارن آفیس کا کہ وہ ہر فرنٹ پر اس کو نیوٹلائز کرنے میں دکت محسوس کرتے ہیں لہٰذا ہمیں منحاصل قوم اور پوری کیابنٹ اور پوری منسٹریاں وہ مل کر اس پہ انٹیگریٹ ہو کر اگر کام کریں تو پھر شاید اس میں کچھ کامیابی ہو جائے ورنہ یہ اس کی پہلے بھی کوشش کی گئی اتنی کامیابی نہیں ہوئی چھوڑری جعفر اقبال صاحب کی طرف بڑھتے ہیں چوڑی صاحب سلام علیکم سیر سلام علیکم سلام چوڑی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو غیر قانونی دور پر مقیم افراد کو کہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں اس کا قانونی اور سفارتی پہلو ہم نے ڈسکس کر لیا آپ اس نقطے پر رہنمائی کیجئے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے تو کیا یہ فیصلہ بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب میں نے سفید صاحب کی بات بھی سنی اور ان سے پہلے میرا 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 سوال میرا سوال سن لی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے بجائے نگران حکومت کو جس فیصلے سے آپ کے لیے عالمی برادری میں بھی کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور خطے میں تعلقات میں بھی کچھ تناؤ آ سکتا ہے یا آپ سب آن بورڈ ہیں اس ڈسی این کے حوالے سے دیکھئے میرے خیال میں تو کسی الیکٹڈ حکومت کو بھی کوئی ایسا اعلان نہیں کرنا چاہیے اور جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے اعلانات اور اس طرح سے نہیں کہتے فلان ڈیٹھتا کھارے کو نکال دیں گے اور یہ کر دیں گے یہ ایک مستقل عمل ہے اور آپ کو بہت سارے پہلوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں تو بہت بڑی تعداد ہے ایمیگرنٹس کی کہلیں اللیگل ایمیگرنٹس کی کہلیں یا جن کو خود ہم نے کہا کہ آئیے ہمارے ہاں بسیئے ہم آپ کی مزبانی کے لیے کیا رہے ہیں میں جس کمیونٹی کا حصہ ایک عرصہ رہا ہوں نوروے میں ایزے فارنر کہلیں ایک ورک پرمٹ پہ تو وہاں ہماری تعداد کوئی تیس ہزار کے قریب ہے پاکستانیوں کی تو وہاں کی حکومت ہمارے متعلق فیصلے کرتے ہوئے بڑی باریکی تک ہمارے کلچر کو ہماری روایات کو ہمارے مذہب کو ہماری ضروریات کو پیشے نظر آکے پھر وہ فیصلے کرتے ہیں اور پچھلے پچیس تیس سالوں میں انہوں نے اپنی ایمیگریشن کو کم کرنا تھا کہ لوگ وہاں پہ نہ جائیں تو آہستہ آہستہ انہوں نے بیریز کھڑے کیے اور اب آپ کو ایک وہ چھلنی میں سے گزر کے وہاں کے لیے ویزا شیزہ ملتے ہیں اور آپ جا سکتے ہیں جہاں تک ایک جملے میں جو آپ نے کہا کہ جی لیگل ایمیگرنٹس کو نکالنا تو اس کے لیے بھی کسی تشہیر اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے ایلیگل تو جو بھی ہوگا آپ کو اسے نکالنا ہی ہے اور نکالنا چاہیے ہاں جنہوں نے یہاں کے شنافتی کارڈ لے لیے یہاں کے پاسپورٹ لے لیے یہاں زمینیں خرید لیں یہاں کاروبار بنا لیں وہ ایلیگل نہیں ہیں اور ابھی یہ جو فیصلہ ہوئے اسے میری تحصیل کھاریاں ڈسٹر گجرات میرے اپنے قومی حلقے میں بیسیوں دھیات ایسے ہیں جہاں افغان جن کی تیسری نسل تو ہمارے ساتھ ہے اور چوتھی نسل بھی ان کی یہاں پہ ہے تو جن کے پاس پاکستان کے شنافتی کارڈ ہیں پاسپورٹ ہیں جنہوں نے جائدات خریدی ہے کاروبار کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہ ایک فیصلہ کر کے سنا کے اور پھر ان کی ڈور نوکنگ کر کے پورے ایک سوسائٹی میں پینک جو ہے وہ کر دیا ہے تو یہ کوئی بھلی بات نہیں ہے تو چوئی صاحب پھر اس میں ایک قابل عمل فیصلہ یا قابل عمل پالیسی کیا ہونی چاہیے یعنی اگر کوئی ناجائز طریقے سے آیا ہے قابل عمل پالیسی یہ ہے کہ آپ پالیسی یہ بنائیے کہ کوئی بھی ایسا ایک تو یہ کہ ایڈلیگل جو ہوگا آپ اپنے متعلقہ اداروں سے کہیں اور وہ دو دو چار چار چھے چھے دست دست کر کے جہاں ایڈلیگل لوگ ہیں کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رہتے ہیں انہیں پکڑی ہے اور جو دوسرے ممالک کرتے ہیں اب اس کی مثال جس رہاں بیسٹر صاحب دے رہے تھے میں بھی وہ کہوں گا کہ میری تحصیل کے بہت سارے لوگ ترکی یونان اٹلی بغیرہ میں پکڑے جاتے ہیں ایڈلیگل ابھی لیبیا کا بہت شور تھا تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں سے انہیں واپس بھیتے ہیں ہماری امبیسی سے تصدیق کرواتے ہیں کہ کیا یہ پاکستانی ہے اگر ہے تو وہ اسے ڈیپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ہے یہ سہولت کے ہم بھی ان لوگوں کو جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ایون جن کے پاس ڈاکومنٹیشن ہو بھی اور انہیں شنافتی کار لے بھی لیا ہو اور وہ دوسری کوئی نیشنالٹی رکھتے ہو اگر تو دوسری نیشنالٹی وہ نہیں رکھتے پھر تو ہم کسی صورت نہیں نکال سکتے اور اگر ان کے پاس کوئی دوسری نیشنالٹی ہو ڈیو نیشنالٹی ہو تو ہم اپنی نیشنالٹی ختم کر کے ایک سزا کے طور پر انہیں بھی ڈیپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک سلو یہ ایک سلو پروسس ہونا چاہیے اور پالیسی وہ ہوتی ہے کہ جس کی تشہیر کوئی اتنی نہ کی جائے لیکن اس کے پر عمل کیا جائے اور وہ قابل عمل ہو یہ بات آپ نے بڑی اہم کہی لیکن یہ بتائیے کہ کیا اس معاملے میں ویسٹ کی مثال جو ہے وہ پیکٹیکل ہے کیونکہ ویسٹ کو اتنا زیادہ تارکین وطن کے بہران کا سامنا نہیں ہے جتنے بوجھ کا سامنا پاکستان کو ہے لڑائیاں انہوں نے کی ہیں جنگیں ان کی تھی دو ہے اگریمنٹ قطر اور انہوں نے سائن کیے نہ کوئی قطر پناہ لینے کے لیے گیا ہے نہ کوئی امریکہ پناہ لینے کے لیے گیا ہے نہ کوئی برطانیہ پناہ لینے کے لیے گیا ہے گئے ہیں تو بہت کم تعداد میں گئے ہیں اس کمپیرڈ ٹو پاکستان تو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تھوڑی مختلف ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا بورڈر نہیں ملتا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ نے تو خود ویلکم کہا نا آپ نے بورڈر کھولے جب وہاں پہ جنگ مسلط ہوئی تو ہم نے اپنے بھائیوں کو افغان بھائیوں کو اور ہمیں یہ کرنا تھا کوئی اس میں اچمبے والی بات نہیں ہے اور جو آ کے یہاں بس کے ہیں ان کی اکثریت محنت مزدوری کر رہی ہے وہ بوجھ نہیں ہیں آپ کے اوپر وہ تو معیشت کو چلا رہے ہیں بہت سارے آپ کے کام کاروباروں نے سنبھالے ہوئے ہیں ہاں جو لوگ کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا جنہوں نے ڈاکومنٹیشن اپنی نہیں کرائی ان کو آپ بھلے طریقے سے ایک انداز سے اور ایک پروسس کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے واپس بھیج سکتے ہیں یعنی آپ کی رائے میں نگران حکومت کو ایسے معاملات پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے کسی حکومت کو بھی منتخب حکومت ہو تو بھی اسے اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلان تاریخ تک سب ملک چھوڑ جائیں لیکن حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ جرائے میں ملوث ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون ہے چنختی کارڈ نہیں ہے جس بلا کا نام حکومت ہے وہ نشریاتی ادارہ نہیں ہے کہ اس نے اطلاع دینی ہے بہت زیادہ لوگ غیر تانونی ہیں بھئی آپ کے پاس بی سی او جنسیاں ہیں جو ایر لیکل ہیں آپ انہیں پکڑیے پکڑ کے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھئے ان کی نیشنلٹی چیک کیجئے کونسی ہے انہیں ان کے ملک روانہ کیجئے وہ بھی اگر ان کا ملک تصدیق کرے اور اگر ان کا ملک تصدیق نہیں کرتا آپ کے پاس کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ یہ کس ملک سے ہیں تو پھر بھی آپ انہیں اپنی سرزمین خالی کرنے کا نہیں کہہ سکتے جی ٹھیک ہے ڈاکٹر جمیل صاحب واپس آپ کی طرف آتھوں بریسٹر صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ جو ہماری فورن پالیسی ہے یا بلکہ ہماری پالیسی ہے فورن کل افسطہ ویسے ہی لگیا ہماری جو پالیسی ہے اس میں اعتدال اور تسلسل کیوں نہیں ہے ہم یا اس انتہا پہ کھڑے ہوتے ہیں یا اس انتہا پہ کھڑے ہوتے ہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے کوئے یار اور سوئے دار کے بیچ بھی تو کچھ مقام ہوتے ہیں کبھی ہم اس انتہا پہ کھڑے ہیں کبھی ہم مرد مومن بن جاتے ہیں کبھی ہم مرد سکولر بن جاتے ہیں کبھی ہم روشن خیال جدد پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی ہم نے جہاد شروع کرنا ہے تو وہ وزڈم کہاں ہے سر جو شیپ کرتا ہے ہماری پالیسی کے کانٹورز کو آپ نے مجھے سوال جی سر آپ سے پوچھا فارن پالیسی ہے اس کیا ہمیں وضاحت ضروری ہے اور فارن پالیسی اور ڈپلومیسی is a subset of optics یعنی فارن پالیسی بنائی جاتی ہے in view of the political leadership یا executive جو کہتے ہیں اور executive کے در سے آتے ہیں وہ political process سے اور political ایک طریقے سے democratic طریقے سے وہ آتے ہیں ان کی اگر policies میں یا ان کی خیالات میں اگر تضبزب ہو تو وہ فارن پالیسی پر reflect ہو جاتی ہے جہاں تک فارن منسٹری کا تعلق ہے وہ انہیں اس معاملے میں guide کرتے ہیں لیکن وہ dictate نہیں کر سکتے فارن پالیسی اس کو بانتی جائے اور خاص طور پر اگر فارن پالیسی کو آپ صحیح انداز میں دیکھیں کسی ملک میں بھی دیکھیں تو اس کا ornament پر بھی stamp ہونا اس کا ضروری ہے ہمارے ہاں ad hoc bases پر marshalah لگے even political government میں بھی cabinet کی meeting کی کوئی decide کیا اور اس کو فارن پالیسی بنا دیا تو normally ایسا ہوتا نہیں ہے تو جب عجرت میں فارن پالیسی بنائیں گے اور کسی short term gain کی وجہ سے فارن پالیسی بنائیں گے یا personal gain کی وجہ سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ فارن پالیسی کا رخ موڑنے کی کوشش کی جاتی رہی یا کوئی یا کری گئی ہے تو اس معاملے میں پھر جو آپ نے بات کی وہ اسی چیز کا خمیازہ ہے اسی چیز کی شاخصانہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی میں تسل سمیار پھر فارن پالیسی میں ہم تو لوگوں کو بیج دیتے ہیں اپنے کے گنٹینموں بے میں لے جاؤ آپ کو جب لے جانا ہے تو پھر اس میں ہماری کیا رہ جاتی ہے فارن پالیسی ہم تو اپنے اڈے دے دیتے ہیں ہوایڈے دے دیتے ہیں ہم آج بھی افوان طالبان سب سے پہلے ہم سے کیوں نہ رکھے وہاں پر الزام لگا رہے ہیں حالانکہ میں سمائیتا ہوں ایسا نہیں ہے لیکن اس الزام کی وضاحت ہونی چاہیے کہ جب بمبارڈمنٹ ہوئی الزباری پر تو وہ پاکستان کی فضائی حدود سے کراس کر کے ڈرون گئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو یہ فارن پالیسی ترکی کو کہا گیا کہ ہمیں آپ پہ اجازت دیں کہ ہم اس پہ آور فلائٹ کر کے جائیں وہ نہیں تھی انہوں نے جال پارلیمنٹ میں لے گئے ہم نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا یمن میں جاتے وقت کہ یمن میں ہم نے اپنے فوجیے نہیں بیجی یہ بہت اچھا فارن پالیسی ہے پارلیمنٹ نے دوس کیا تھا مختصران one concluding line فارن پالیسی is nothing but it's a subset of your political system and political leadership if the political leadership is giving a policy they are making that policy فارن ministry has to implement it they don't have any choice اس لحاظ سے اس کو بسیکلی یہ زمہ جاتا ہے executives پر اور یہ جاتا ہے political leadership پر کہ کیوں میں نے آپ کو مثالیں دے دی اس کی کہ یہ کیوں ایسا ہوتا رہا ہے آج بھی ڈاٹس سب یہاں پر یہ سوال بھی بڑا ہے ہمیں کہ یہ جو ڈسین لیا گیا ہے اس کا جہری طور پر فارن پالیسی سے تعلق ہے یا یہ پاکستان کی داخلہ پالیسی سے تعلق ہے یعنی حکومت نے یہ فیصلہ لے کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ری شیپ کرنے کی کوشش کی ہے یا یہ ایک سادہ سا معاملہ ہے اور انہوں نے پاکستان کی زمین پر پاکستان کا قانون نافذ کیا ہے اور یہ داخلی مسئلہ ہے اس کا تعلق فارن پالیسی سے ہے ہی نہیں نہیں کیونکہ اس کے ریپرکشن تو فارن کنٹری میں ہوں گے چاہے وہ افغانستان ہو یا جنیوہ ہو یا باقی اورپن کنٹری ہوں جو شور مچاتے ہیں اور ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا ہے جب ہلری کلنٹر نے شور مچایا کہ پاکستان کو ہم نے بے یارو مددگار چھوڑ کی آگئے تو اس کا تو انہوں نے نہیں ساتھ دیا پاکستان کا یا ہم نے اس تکودو سے اس بات کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا کہ دیکھو اب تو یونیٹیڈ نیشنز کی وزیر خارجہ یعنی سیکٹری آف اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے تو بات یہ ہے کہ اس میں ہماری بھی وہ کہتے ہیں یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے فون پولیسی بڑی پیچیدہ چیز ہوتی ہے آپ کے پہلے سوال کے جواب کو میں پہلے وضاحت زیادہ بہتر طریقے سے کر دوں کہ یس یہ پولیسی کی طور پر کیا گیا ہے اور اس کا بیسیکنی اگر دیکھا جائے تو ایک اوور لیپنگ خوڑا سا امپیکٹ آتا ہے فون پولیسی کا اس لیے فون پولیسی کا نہیں بلکہ فون منسٹری پر اس لیے کہ اس کا ہمیں پریشر آئے گا اس کی ہمیں انٹرنیشنل انٹریٹیز کے حوالے سے پریشر آئے گا اس کا ہمیں ہیومن رائٹ کی جو ہم نے کوکووننٹس ہیں ہمارے اس لحاظ سے مختلف ادارے پریشر ڈالیں گے اور اس کے لیے طریقہ ایکار ہے اگر ہم کتنی اپنی ایڈوکیسی کرتے ہیں ہم اپنے قانون پر اگر ہم عملداری کر رہے ہیں جو کہ میں ثابت کرنا پڑے گا تو کسی قسم کا بھی پریشر اس کو دیفلیکٹ کیا جا سکتا اور اس معاملے میں حقیقتن دیکھا جائے تو قانون کی عملداری کو ہم نے بڑھا رہا ہے اس کے لیے آپ کو کسی پولیسی فورن پولیسی اس کے لیے تو ایک ایسے چو کافی ہے کیونکہ ہم افغان مہاجرین کو ویلکم کرتے رہے اور قطعباً اب یہ صورت تحال ہو گی ہے کہ روکنا محال ہو گیا ہے بھیجنا محال ہو گیا ہے اس لیے اب آگے جا کے اس میں کچھ کافی تپش نظر آ رہی ہے جی ٹھیک سمینہ مطلوب صاحب نے بھی جائن کیا ویلکم سمینہ مطلوب صاحب میں آنے کے طرف آتا ہوں لیکن برسی روبر گلانی صاحب جو فیصلہ تھوڑا سا فارم پالیسی کے ساتھ اوور لیپ کر رہا ہو یا اس کی اثرات پڑ رہی ہوں وہ فیصلہ نگران حکومت کے دور میں کرنے سے پہلے کیا ہی مناسب ہوں کہ سینٹ سے بھی کچھ پوچھ لیا جائے آخر ایک پارلیمان کا ایک آرگن تو موجود ہے اور ایک آپ کی پالیسی ہے جو تیس چالیس سالوں سے چل رہی آپ اس میں تھوڑا سا شفٹ لے رہے ہیں وہ ظاہر ٹھیک شفٹ ہے اور میں تو بیسے اس کا حامی اوپرست نہیں لیکن جیسے آپ سب دوستوں نے بات کی تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ذرا سینٹ اگر موجود ہے تو اسے پوچھ لینے میں اور وہاں پالیسی کنٹورز تہہ کر لینے میں گھرچ کیا ہے بلکل آسف بھائی آپ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نگران حکومت کے منڈیٹ میں پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں اتنا بڑا یوٹن لینا شامل ہے کیا یہی ہمارے آئین کا مقصد تھا منشاہ تھی کہ چند نو غیر منتخب لوگ آئیں اور ایک ایسی پالیسی جو پاکستان نے پچھلے تیس سال سے ایڈاٹ کی بھی ہے مہاجرین کو پناہ دینے کی اس کو یکسر بدل دیں میرا نہیں خیال کہ غیر منتخب نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہے ان کا کام تھا الیکشن کرویں الیکشن کے بعد آنے والی حکومت یہ فیصلہ کرے گی تو سر آنکھوں پہ چلیے اگر آپ کو اتنی بیتابی ہے الیکشن کے لیے عوام کے ووٹ کا انتظار نہیں کر سکتے تو چلیں عوام کی منتخب کردہ سینٹ سے رجوع کر لیں سینٹ میں مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ اس فیصلے سے اختلاف کریں گے بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ چودری جعفر اقبال صاحب نے جو ہمارے پنجاب کے ایم این اے ہیں اور پنجاب کے عوام کی نمائندے ہیں انہوں نے بڑی ایک ہیومن بات کیا دیکھیں ہم قانوندان سیاستدان صحافی پولیسی میکر ہونے کے ساتھ انسان بھی تو ہیں تو ان کے گاؤں میں اسی طرح جس طرح میرے شہر اسلام آباد میں تین تین پشتوں سے ایسے افغان مقیم ہیں جن کو ڈاکیمنٹیشن ہم نے نہیں دی وہ تو لینا چاہتے ہیں ان کو ڈاکیمنٹیشن پہلے پی او آر کارڈ ملتا تھا وہ ملنا بند ہو گیا وہ ایکسپائر ہو گیا تو یہ لوگ صرف مہاجر نہیں ہیں یہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں ملازم بھی ہیں مزارے بھی ہیں ہمارے گاہک بھی ہیں ہمارے قرائدار بھی ہیں ہمارے سپلائرز بھی ہیں تو جب آپ ان کے ساتھ انسانی سطح پر سوچنے لگتے ہیں ہمارے اساتذہ ایسے ہیں جن کے طلبہ بھی ہیں بہت سو کے ہم جماعت کمیونٹی کے بارے میں انسانی زاویے سے سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت رائے بدل جاتی ہے بچی صاحب ایک غیر قانونی طور پر مقیم جنریشن وہ ہے جو ابھی آئی ہے ایک وہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ایمبیسٹر صاحب نے بھی کیا چوٹ جعفر صاحب نے بھی کیا وہ دو تین نسلوں سے یہاں پر ہیں جب ایک غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم فرد کا بیٹا پیدا ہوتا ہے پاکستانی دھرتی پر یا وہ غیر قانونی نہیں ہے بلکہ وہ دپومنٹیشن پر آیا ہوئے عارضی طور پر اس کو قیام کی اجازت ہے تو اس بچے کا سٹیٹس قانون کی نظر میں کیا ہے جو بچے یہاں پیدا ہوتا ہیں پاکستان کی دھرتی پر پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستانی ہے اور چاہے اس کے ماں باپ غیر قانونی طور پر پاکستان میں ہوں یا ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہو یا وہ مہاجر ہوں پاکستان میں نہیں ہے ہمارے پڑے لکھے صاحب سروت پاکستانی جن ملکوں جن ملکوں میں جن ملکوں میں جاتے ہی اسی لیے ہیں جن ملکوں میں نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ وہ ایک پوری نسل کو اسی خواب سے جوان کر رہے ہیں کہ وہ ان ملکوں میں چلے جائیں گے چاہے وہ امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا یوکے ہو وہاں پر بھی اسی قسم کے قوانین ہیں تو پاکستان کی سرزمین میں پیدا ہونے والے یہ بچے جو اب خود باپ اور دادے بن چکے ہیں آپ ان کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے چلیں آپ ایک لیمٹ لگا دیں کہ دو ہزار ایک کے بعد آنے والوں کے ساتھ سختی کی جائے گی یا دو ہزار دو ہزار اکیس کے کے بعد جو آئے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا یا آپ کوئی ایسی شرط لگا دیں لیکن جو لوگ دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان کے کوئی تو انسانی حقوق ہوں گے یعنی یہ سوال میں پاکستان کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ان پاکستانیوں کے لیے جو یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں اور دیکھیں جن ملکوں کی مثالیں دی گئی ہیں میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے دل والے لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں پاکستان کے حکومت سے ہمیں شکوے ہیں لیکن پاکستان کی لوگوں پر اس کی قوم پر اس کی کلچر پر ہمیں فخر ہے جتنے مہاجر مہاجروں کو ان غریب پاکستانیوں نے پناہ دیا دنیا کی کسی قوم نے نہیں دی بلکہ میں سٹیٹسٹکس کا متعلقہ کر رہا تھا پوری دنیا میں مہاجرین کن ملکوں میں ہیں یہ پڑے لکھئے امیر یورپین سیکیولر ملکوں میں نہیں سب سے زیادہ مہاجرین اردن ترکی پاکستان اور بنگلہ دیش میں میں آپ سے یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ چالیس سال سے تو آپ نے مزبانی کر لی اب چالیس پچاس سال کے وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہمارے ملک میں دشتگردی ہو رہی ہمارے بہت سارے مسائلیں ہمارے سمگلنگ کے مسائلیں ہمارے روپے کے مسائلیں اور جنون مسائلیں ہم اس کو ہنڈل کرنے کے لیے کوئی ظلم نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب پیس پچاس سال ہو کے اب آپ اپنے ملک تشریف لے جائے اس کی اوپر وہ محذب اقوام ہم سے خفا ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنے بارڈر سیل کیے ہیں اور کشتیاں سمندروں میں ہی ڈبو کے مار دیتے ہیں ہمارا قصور یعنی یہ ہوا کہ ہم نے آنے کیوں دیا یعنی ہم ان کی طرح درندگی کیا مظاہرہ کرتے اور وہیں شوٹ ٹوکیل کر دیتے سر میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنی حکومت سے شکوا کر سکتا ہوں لیکن یہ امریکن یہ یورپین یہ کیس موز سے ہماری حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں انہوں نے تو گریس میں انسانوں کی کشتیاں ڈبو دی ان کے بارڈر سے انہوں نے اپنے بارڈروں کو سیل کیا ہوا ہے تاکہ کوئی انسان نہ آ سکے ماں سوائے اس کے جو پیسہ لے کے آتا ہے تو ان کی سو کال محذب اقوام کی باتوں میں تو میں بالکل نہیں آتا لیکن میں ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنی حکومت سے ضرور درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے اتنی محذبانی کی اتنا بڑا دل دکھا ہے تو چلیں کچھ اور کچھ اور سے ہی اٹھر سمینہ مطلوب صاحب نے میں جائن کیا سمینہ مطلوب صاحب اسلام علیکم شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہیں سمینہ مطلوب صاحب یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد پاکستان چھوڑ دیں آپ کا آپ کی جماعت کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے سمینہ مطلوب صاحب اور سمینہ مطلوب صاحب اور سمینہ مطلوب صاحب کہ کون سے لوگوں کو ہمیں ادھر رہنے دینا ہے جو ایک بڑے لمبے عرصے سے جن کی مطلوب صاحب جن کی آرگے دو سو پروسوں کی مطلوب صاحب وہ چل رہے ہیں اندھر کو اس کی تلسلوں سے اور تلسل کی ہو اور اس کے بعد جو گروپ آئے ان کا اپسیور پاکستان کے لئے کہتا رہا اس کو اس کو الیڈا سے کنسیگرر کیا جائے اور اب جو لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے ملوک پہ جو اثرات قائم ہو رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں کیا اب یہ خیال کس بنا پہتیا جیا جاتا ہمارے ملوک میں مصر کسکس کی ستا ہے تلسل کے ساتھ بند ہیں لیکن اس موقع بھی یہ سوچا گیا نا کیونکہ پہلے تو ہم جنگ لگتے رہے اور درشکردی کے خلاف ہماری کو کوشش تھی وہ ہوٹی نہیں لیکن آپ جیسے کہتے ہیں اُدھر سے افران مہاجرین بھرتے جا رہے ہیں ہماری پیسل کرتے ہیں فضا پھر سرکرم ہو چکے لے آپ ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں جیسے بیٹس آ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ان کو نکالنا ہے اور پھر ان کے بعد ہم اس کو دیکھتے تلے جائے ان کے اسیسیمیشن کر لے ان کے ان کے کیاریکٹر کو دیکھتے کہ فیملیز نے پاکستان کے لیے کیا کیا خطر فاجر کی ہے اور وہ چیز طریقے تو انہوں نے اچھے اندار چلائے جیزا دیا میں تلسیر کرنا لیتا جیز میری خیام کے مطابق اس کو مختلف قسم جیز کیٹیگریز میں کر کے تو پھر کرنے کیا ایک ہم سے ایزے ہول ہمیں اس کے اوپر کائسلا کرنے کی سببت نہیں ہے اور وہ بات گلف انسانیت کے اور اخلاق کے بنافی ہوگی کہ جو نسلے ایتا جیز ہیں اور ان کے ریلیشن ہوگئے یہاں بریشتے ہوگئے لگے آپ اپس میری پیزاریاں ہوگئی ان کی نسلے آگے بڑھ گئے اور لوگوں کنشی ہر سمین عبدالل صاحب بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل عمد خان صاحب مجھے آخر میں اس چیز کی اوپر حنمائی کیجئے کہ ایک طرف تو نگران حکومت اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ پشلی حکومت یہ فیصلہ کر گئی ہے جیسے کہ آپ نے کہ بھلے یہ داخلی فیصلہ ہے لیکن یہ اس کی اثرات پڑھیں گے فورن پالیسی پر یہ جو نگران حکومت کا مینڈیٹ ہے اس کو آئین میں مزید واضح نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی حدود کیا ہے اور اگر اس نے کوئی میجر پالیسی لینا ہے تو اس سینٹ سے اپروور لینا ہوگی اپنے فیصلے کہ آخر ہمارے پاس پارلیمان کا ایک آرگن موجود ہے سر دیکھیں اس کو کنسلٹیٹیو پروسس کہتے ہیں اور یہ کیونکہ پارلیمان کا ایک حصہ ہمارے پاس موجود ہے سینٹ کی شکر میں جو کہ چار چار وں کی نمائندگی کرتا ہے تو یقینا اس سے کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی اس لیے جو بھی حکومت وقت ہو جن حالات میں بھی ہو اگر مارشل اللہ بھی ہے لیکن کنسلٹیٹیو پروسس جب بھی ہو جو فارن پالیسی بنے یا کوئی اور پالیسی بنے اور جو بغیر اس کے بنے وہ صرف کیابنٹ کی حد تک اگر بنے تو اس میں پوری قوم کا وزنم شامل کرنا مشکل ہو جاتا ہے میں نے قوم متحدہ میں بھی خدمات کا فیر سے انجام دی ہے اور اس خدمات میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم کنسلٹیشن شروع کرتے تھے اور ایک پالشی بنانے میں چھے چھے آٹھٹ مہینے سالسل لے لیتے تھے تاکہ ہر طبقہ فکر جو جو اس سے متاثر ہے اس سے ہم کنسلٹیشن کر سکیں اور ہم اس کنسلٹیٹیو پروسس سے گزر سکیں تو ییس آپ کی بات اور آپ کے سوال کا جواب کہ ییس بالکل صحیح ہمارے پاس جو اس وقت نمائندگی ہے سینٹ کی شکل میں نمائندگی تمام پورے قوم کی ہے اسے بلکل انڈورس کرانا چاہیے تھا کچھ اور باتیں بھی آ جاتیں جو کہ ہمیں آنے والے دنوں میں کسی امبیرسمنٹ سے سیف کر سکتی تو اس لیے اللہ کرے کوئی امبیرسمنٹ نہ آئے لیکن اتنے بڑے آپریشن کے لیے کلیکٹیو ویزڈم بہت ضروری ہے لہٰذا فورن پالیسی یا کسی اور قسم کی پالیسی اس کے لیے اس وقت جو ہمارے پاس سینٹ موجود ہے اس میں کوئی دویرائے نہیں ہو سکتی کہ اس سے بھی وہاں بھی ڈیبیٹ ہونی فیصلہ ہے اور جو نکتہ چونی ہوتی اس میں کچھ کم ہی آ جاتی کیونکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ ہمارے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے لہٰذا ہم نے یہ کر رہا ہے اور ہم نے اس کے سارے نشیب و فراز ساری نوک جوک ہم نے اس کی دیکھ لی ہے سارے قوانین انٹرنیشنل ہیں اس کے ہمارے پاس یہ جواب ہے ہم نے آپ کی پروگرام میں ڈیبیٹ کر لیا کہ ہم تقریباً 99 فیصد ہم اپنے ملک میں اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی دو نسل سے ہو یا تین نسل سے ہو اور اگر اس کے باس کوئی جواز نہیں ہے یا کسی فراڈولنٹ طریقے سے اگر پاسپورٹ بن گیا ہے محضب کنٹریز میں بھی پاسپورٹ کینسل ہو جاتے ہیں جہاں کہ بہت مشکل کام ہے تو ہمارے ہاں بھی جو فراڈولنٹ طریقے سے کون نہیں جانتا ہے کہ نادرہ کی کارڈ فراڈولنٹ طریقے سے بنتے رہے کون نہیں جانتا ہے کہ افغانستان سے 48 گھنٹے میں لوگ آتے تھے سناختی کارڈ پاسپورٹ بنواتے تھے اور اگلے ملک میں چلے جاتے تھے اور وہاں پاکستانی کے طور پر پہچانے جاتے تھے جو بھی ان کے اچھے اور برے کام ہوتے تھے وہ پاکستانیوں سے منصوب کیے جاتے تھے تو لہٰذا ہمیں کیٹیگرائز کرنا پڑے گا ہمیں کیٹیگرائز بنانا پڑے گا جس نسل لیکن اس سلسلے میں ہمیں سکریننگ میں فائدہ ہو جائے گا اگر ہم صرف اپنے قانون کو اطلاق سے پہلے اس کی چان بین کر کے اپنے تمام جواز بنا لیں ہر قانون اور ہر دسٹک میں ہمارے پاس پرسیکوشن بھی ہے ہمارے عمد قسمتی یہ ہے کہ جب ان کو یہ موقع ملتا ہے تو شکایات یہ آ رہی ہیں کہ خاص طور پر پولیس کی طرف سے لوگوں کو افغانیوں کے طرف سے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے پھر بھی ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کو بھی سامنے کرنا پڑے گا اور اس حقیقت کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں سکریننگ کرنے میں کسی کمیٹی کو بنانے میں کسی طریقہ کار کو جوڑنے میں آسانی ہوگی تاکہ اس میں اس کا مسیوز نہ ہو سکے جب جتنا سخت آڈر آتا ہے اس سختی کی عوض اتنے زیادہ پیسے کی ڈیمان بڑھ جاتے ڈاکٹر جمیل صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے افغان بائیوں کی میزبانی کی بہت اچھا کیا کرنی بھی چاہیے تھی لیکن ظاہر ہے ہم نے یہ کوئی فی سبیل اللہ تو نہیں کی بھلے کہا جاتا رہے کہ ہم نے جذبہ ایمانی سکھ کیلئے جذبہ ایمانی تو نہیں ہوتا ریاستوں کے تعلقات تو مفادات پر ہوتی پرست ہوں ہمارے دوست یا افغان آثارٹیز ہوں وہ پاکستان کے بارے میں ایک تلخ لہجہ ہی رکھتے ہیں تو ملا کی اثر ہمیں لاکھوں لوگوں کی مزبانی کی کئی سال کی اس کے ظاہر ہے سماج پر اثرات آئے اس کے معیشت پر بھی اثرات آئے بدلے میں کسی نے آپ کو تینکیو کا دو لفظ بھی میرے طالب علم میں تو نہیں ہے اشرف غنی کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کسی کی ہو یا اس کے بعد کسی کی ہو کٹہرے میں پاکستان کوئی کھڑا کیا جاتا ہے ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں کٹہرے میں کھڑا میں دنیا بھی ہمیں کو پہلی تو بات یہ کہ ہم نے کیا کویا کیا پایا شروع میں ڈالر پائے اور اس کے بعد کھویا ہی کویا ہم نے ہم نے وہ معاشرہ دیکھا ہے جس میں کبھی کوئی پسٹل نظر آ جاتا تھا تو پرے شہر میں دھوم اور شور مج جاتا تھا کہ اتنا بڑا بڑا اور اتنا بڑا آئے تو اس کے پاس پسٹل نظر آ گیا اور اسی معاشرے میں جب سوویٹ یونین کے خلاف مہازارائی ساٹھ ممالک سے لوگوں کو بربر کے لائیا گیا جہاد کے لیے تو اس کے بعد ہم نے جب وار ختم ہوئی جب سوویٹ یونین جو ہے اس کو ہم نے برباد کر کے واپس بھیج دیا تو اس کے بعد ہم نے کلاشن کوف کا کلچر دیکھا ہم نے منشیات کا وہ کلچر دیکھا کہ دنیا میں دو مچ گئی ہم نے راکٹ لانچرز کے کلچر دیکھے ہم نے میزائلوں کے کلچر دیکھے آج بھی چلے جائیں کچھے کیا آپ علاقے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں میزائل بھی حاصل کر لیے اور ریپورٹیڈ لی اس کی ویلیڈیشن نہیں ہے لیکن ریپورٹیڈ لی کچھ ائر لائنز نے اپنے راستے بدلنے کا کہا کہ کہ وہ میزائل نیچے سے فائد نہ ہو جائے تو ہمارے اوپر سے گزرنے والی فلائٹس جو ہیں وہ اشتناف کرتی تو اس کے بہت سارے موضوع اثرات ہمارے اوپر پڑے ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں اگر اس کو آپ مونٹائز کریں ملینز میں اور بلینز میں تو یہ وار گینز ٹیرر کا جو ہم نے یہ ٹھیکا اٹھایا آباد میں اور اٹھانا پڑا اور ابھی ہم کر رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں اس میں سو ارب کا تو یہ سو پچیس ارب کا تو حکومت کا تخمینہ ہے لیکن اس کی اگر آپ سوشل ایویویشن کریں تو اس سے کہیں زیادہ ہم نقصان اٹھا چکے ہیں تو لہٰذا یہ غلطی اسی سٹیج پر ہوئی بھگت اس کو بھگتنا پڑھ رہا ہے نسلوں کو اور ہمیں موجودہ نسل کو آنے والی نسل کو بھی کیونکہ ہمارے ذرائع کم ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ صرف ہمارے ذرائع کم ہوئے ہیں بلکہ ہماری نیک نامی بھی نہیں ہوئی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا نیک نامی ہوئی ہے اس میں ہماری اپنی کمی کو تاہیہ ہے کہ جب ہم اتنی میزبانی کرتے رہے تو ہمیں اسی انداز میں اپنے انگیجمنٹ میں رکھنی چاہیے دوہ ایگریمنٹ میں ہم نے پسے پچھ رہ کے کافی محنت کی کافی معاملات میں اس کو فرمان چڑھایا اور پھر جا کے چائے کا کپ لہرہ ائرپورٹ پر دنیا کو باور کرایا کہ ہم نے دے اور ان غلطیوں کا نتیجہ آپ اور میں بہت شکریہ بزرور مرگیزانی صاحب یہ فیصلہ جب عدالتوں میں جائے گا جا سکتا ہے یا نہیں پہلا سوال اور جائے گا تو کیا اس کے عدالتی جو بھی فیصلے آئیں گے اس کے نتیجے میں کوئی ایک ایسی کیا کہتے ہیں جو آپ نے کہ اس کے فیزز ہونے چاہیے سمینہ مدوب صاحب نے بھی کہا تو اس پار اسی میں اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو تاکہ وہ بہتر ہو جائے امکان ہے ہم تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے سارے آزا ہیں چاہے پارلیمنٹ ہے چاہے ایسا ہی ہو یہ کبھی میٹھا کبھی کوڑا کبھی سخت کبھی پیار یہ کوئی مچور پالیسی نہیں لگتی اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی کتائی ہے جہاں تک ہمارے عوام کا تعلق ہے تو میں تو پورے دنیا میں جب متعلق کرتا ہوں کہ مہاجرین کے ساتھ کون کیا کرتا تو میں پاکستان کی اس قوم پر جتنا فخر کروں کم ہے کیونکہ پاکستان کے نہ صرف ہر شہر میں بلکہ ہر گاؤں میں مہاجرین آباد ہیں اور لوگوں نے جن کے پاس دو وقت کی روٹی کم ہے وہ پھر بھی اپنے پڑوس میں کسی مہاجر کو کسی غیر ملکی کو آنے دیتے ہیں اور نسبتا بائزت زندگی گزارنے دیتے ہیں اور جو دنیا کی امیر ترین و مالک ہیں وہ ان کی کشتیاں ڈبو دیتے ہیں تو لوگوں کی پالیسی تو بڑی کنسسٹنٹ ہے اور بڑی قابل فخر ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست بھی دانش بندی کا مظاہرہ کرے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب گفتگو رہے ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا حافظ